اگر ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی تعلیمی ویڈیوز آپ حاصل کرسکیں تو بچو آج کا جو سبق ہے وہ سبق ہے سب ہیں حاصل یہ لیسن نمبر فائیف ہے تو ہمیشہ کی طرح میں ریڈنگ کروں گے آپ نے گوش سے سننا اور اس کے بعد آگئے ہم سوال جواب پر جائیں گے سب سے پہلا ہے باقی جو ایکسرسائز ہے وہ کریں گے تھی سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں زندگی گزارنے کے لئے انسان کو مختلف چیزوں اور سخولتوں کی ضرورت ہوتی ہے ان ضرورتوں کو پورا کرنے کے لئے انسان جو کام کرتا ہے وہ پیشہ کہلاتا ہے اگر ہم اپنے اردگرد کا جائزہ لیں تو ہمیں مختلف پیشوں سے وابستہ مختلف لوگ معاشرے کی حدمت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں آئیے آج ہم ان میں سے چند لوگوں سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں ان سے ملئے یہ مسشبانہ ہیں یہ پیشے کے لحاظ سے استاد ہیں یہ بچوں کو تعلیم دینے کے ساتھ ان کی تربیت بھی کرتی ہیں انہیں اپنے پیشے پر فہر ہے کیونکہ تدریس پیغمبرانہ پیشہ ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود کو معلم کرا دیا یعنی کہ حضر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود کو معلم کرا دیا کیونکہ وہ ایک پیغمبرانہ پیشہ ہے پڑھانا آپ تعلیم آگے دیتے ہو تو ہمارے نبیوں نے بھی یہی کام کیا تو یہ پیغمبرانہ پیشہ اور یہ قابل فہر پیشہ ہے اب ملتے ہیں حسن صاحب سے یہ ہیں جو ایک ذرائی ماہر ہیں یہ ذرات میں ہونے والی جدید تبدیلیوں سے کسان کو آگاہ کرتے ہیں تاکہ وہ اپنے کھیتوں سے بہترین فصلیں اگاہ سکیں یہ رضا صاحب ہیں اور یہ انجنئر ہیں یہ مختلف امارتوں سڑکوں اور پلوں کے نقشے بناتے ہیں اس کے علاوہ یہ بڑی بڑی مشینوں اور پرزوں کو بنانے کے لیے نمونے بھی تیار کرتے ہیں اب ملتے ہیں مس سارہ سے جو ایک وکیل ہیں یہ عدالت کے ذریعے سے برے کام کرنے والوں کو سزا دلواتی ہیں اس طرح سے بے گناہ لوگوں کو عدالتوں سے انصاف بھی دلواتی ہیں آمیر صاحب دکاندار ہیں یہ اپنی دکان پر روز مرہ روز مرہ ضرورت کی مختلف اشیاں فروحت کرتے ہیں ان سے ملے یہ مس آئیشہ ہیں یہ ایک نرس ہیں یہ حسبتال میں بیماروں کی دیکھ پال کرتی ہیں ان کے علاوہ کئی دوسرے پیشے بھی ہیں جیسے درزی کپروں کی سلائی کرتا ہے مامار مکان تعمیر کرتا ہے بڑائی لکڑی کا کام کرتا ہے اور ہاکروب گلی محلوں محلوں اور سرکوں کی صفائی کرتا ہے ہوا باس ہوای جاز اڑاتا اور ڈاکٹر بیماروں کا علاج کرتا ہے مختلف کام کرنے والے یہ لوگ ہماری خدمت کرتے ہیں ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے اور ہمیشہ انہیں عزت کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے تو بچوں سمجھ آگئے آپ کو پیشے ہم نے مختلف پیشے پڑے تو اب ہم سے پوچھا گیا کہ سبق سب ہی حاصل کا موضوع کیا تو بچوں بتاؤ کہ اس کا موضوع کیا رہا ہوگا پیشے اہم پیشے یا پیشے خالی صرف ہم صرف پیشے بھی کیا سکتے ہیں تو یہ اس کا انوال ہے وکیل کیا کام کرتا ہے تو ابھی ہم نے پڑا وکیل کیا کام کرتا ہے وکیل عدالت کے ذریعے برے کام کرنے والوں کو سزا دلواتا ہے اور اس طرح بے گناہوں لوگوں کو عدالت سے انصاف دلاتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے سیکھا جو اس میں وہ یہ ہے کہ مختلف لوگ مختلف پیشوں کے ذریعے سے ملک قوم کی حدمت کرتے ہیں اور ہر پیشہ قابل عزت اور قابل احترام ہوتا ہے ٹھیک ہے بچوں تو کوئی بھی پیشہ ایسا نہیں ہے پیشہ جس پہ ہم کہا جائے جیسے ہاک روب گلی محلے ساف کرتے ہیں تو ہم ان کے لئے کہیں کہ یہ تو صفائی کرنے والے ہیں تو اپنی جاب کر رہے ہیں ڈیوٹی کر رہے ہیں اگر وہ نہیں ہوں گے تو یہ کون کرے گا تو یہ ان کی ڈیوٹی ہے ہمیں ان کا شکر گزار ہونا چاہیے ہمیں ان کی رسپیکٹ کرنی چاہیے ان کا احترام کرنا چاہیے کیونکہ اگر وہ نہ ہوتے ہم کسی کو چھوٹا کہیں نہیں سکتے ہر کام بڑا ہوتا ہے لیکن مانگنے سے بہتر ہوتا ہے تو اس لئے بچوں اس چیز پہ فوکس کیا کریں آپ لوگ پلیز میں نے بہت سارے بچوں کو ایسے دیکھا ہے جو چھوٹ چھوٹی چیز ہیں یعنی کہ اگر کوئی صفائی کرنے والا ہے یا کوئی اس طرح جوتے سیلنے والا جیسے موچی ہے یا کوئی بھی اس طرح ان پہ ہستے ہیں کہ یہ بہت غلط ہے بہت بری ہے یہ معاشرے میں بھی غلط بات ہے اور یہ اگر ہم دینی لحاظ سے دیکھیں وہ بھی غلط بات ہے تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے کہ ہم پتہ نہیں کیا ہو رہی ہے وہ اپنا کام کر رہے ہیں وہ ان کی ڈیوٹی ہے وہ ان کا کام ہے اگر وہ یہ کام نہیں کر کے دیں گے بلکہ ہم اس کے شکر گزاریں کہ وہ یہ کام کرتے ہیں ہمیں سہولت ملتی ہے معاشرے میں سہولتیں پیدا ہوتی ہیں اگر وہ نہیں کریں گے تو کون کرے گا تو بچوں کسی بھی کام کو چھوٹا مت سمجھو کسی بھی بھی ہسنا نہیں چاہیے ہر کام ہر جو پیشہ ہوتا ہے وہ قابل عزت ہوتا ہے قابل احترام ہوتا ہے اس بندے کی عزت کرنے چاہیے اس کے کام کی رسپیک کرنے چاہیے سمجھ آگئے آپ چلے اب آگے ہم الفاظ معنی پہ جاتے ہیں تو سب سے پہلا جو لفظ ہے وہ ہے تربیت کرنا تربیت کرنا اخلاق اور آداب سکھانا ٹھیک ہے تربیت بچوں بہت ضروری ہوتی ہے جس میں آپ کو اخلاق اور آداب سکھائے جاتے ہیں ٹھیک ہے تدریس تعلیم دینا پڑھانا وابستہ بندہ ہوا جڑا ہوا کسی سے ریلیٹ ہو یا کسی کے ساتھ جڑا ہوا وہ چیز معلم استاد ٹیجر کو کہتے ہیں عدالت جہاں لوگ کسی ذاتی یا ظلم کے حلاف انصاف حاصل کرتے ہیں ٹھیک ہے بچوں اس کے بعد یہ الفاظ معنی ہوگی جو ہم نے کر لیے ایک اور بار ہم اس کو ریپیٹ کر لیتے ہیں الفاظ معنی کو سب سے پہلا ہے تربیت کرنا اخلاق اور آداب سکھانا تدریس تدریس کے معنی کیا ہے تعلیم دینا پڑھانا وابستہ بندہ ہوا جڑا ہوا معلم استاد عدالت جہاں لوگ کسی ذاتی یا ظلم کے خلاف انصاف حاصل کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ الفاظ معنی ہوگی اب آگے ہم نے کہ سبق کے مطابق درست الفاظ چن کر حالی جگہیں پڑھ کریں اب انہیں سبق کے مطابق یہ ہمیں درست الفاظ دیئے میں یعنی کے الفاظ دیئے میں ان کو ہم نے حالی جگہوں پہ پڑھ کرنے کہ کون سا لفظ کہاں پہ آئے گا سب سے پہلا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کو معلم قرار دیا ڈیش قرار دیا کیا دیا قرار دیا معلم قرار دیا نرس انجینئر مختلف سڑکوں امارتوں اور پلوں کے ڈیش بناتا ہے نقشے بناتا ہے ہمیں ہر پیشے سے ڈیش لوگ کی عزت کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے ہر پیشے سے وابستہ لوگ کو عزت کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے یہ ہمارے ہو گئے کیا حالی جگہ ہم نے کر لی اب ہم آگے چلتے ہیں آگے ہے کہ کالم علف میں دی ہوئی تصویروں کو کالم بے میں دی ہوئے متعلقہ کاموں سے ملائیں یہ ہمیں پیچرز دیویں انہیں یعنی کے پیشے ہیں کہ کون لے ہوگے اب ہم نے دیکھنا ہے کہ کون کیا کرتا ہے یہاں پہ انہیں ہمیں دکھایا سب سے پہلا ہے یہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہمیں نظر آرہا ہے کہ صفائی کر رہے ہیں تو ان کا کام کیا ہے گلی محلوں اور سرکوں کی صفائی کرتا ہے یہ ہاک رو بھی ہیں اور یہ گلی محلوں اور سرکوں کی صفائی کرتے ہیں آگے جو کام ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک لوہا ہے جو کہ کیا کرتا ہے لوہے کے اوزار بناتا ہے آگے فوجی ہے یہ آرمی کا بن رہا ہے فوجی ہے یہ ملکی سرحدوں کی حفاظت کرتا ہے آگے درزی آپ کو نظر آرہا ہے کپڑے سیتا ہے اور یہ آگے آپ کو کیا نظر آرہا ہے جوتے سلائے کریں یعنی موچی ہے تو جوتے بناتا اور مرمت کرتا ہے چھیک ہے تو بچوں یہ ہم نے پیشے اور ان کے جو پچھرز تھی ان کو ان کے پیشوں سے مطلقہ جو کام تھے ان سے ہم نے ملا دیا ہے اب آگے ہم آ جاتے ہیں دی ہوئے سوال کے جواب لکھیں تو اب ہم نے سوالات جوابات کرنا ہے چھیک ہے بچوں تو سب سے جو پہلا ہے سوال ہے وہ ہے پیشہ کسے کہتے ہیں تو بچوں پیشہ کسے کہتے ہیں تو یہ میں آپ کو پہلے بھی بتا رہی ہوں میں بار بار بتا رہی ہوں بار بار رپیڈ کریں تو اس بات کو سننا کہ جواب آپ نے پورا لکھنا ہے شورٹ انسر نہیں لکھنا میں نے آپ کو صرف سمجھانے کے لیے پڑھانے کے لیے بتانے کے لیے لکھا وایا ہے آپ لوگوں نے شورٹ نہیں لکھنا پیشہ کسے کہتے ہیں پیشہ کسے کہتے ہیں پیشہ ضرورت کو پورا کرنے کے لیے انسان جو کام کرتا ہے اس سے کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ پہلا سوال ہو گیا دوسرا سوال ہے ہر پیشہ کیوں اہم ہے تو آپ نے کیا لکھنا ہر پیشہ اس لیے اہم ہے کیونکہ یہ انسان کی ضرورتیں پورا کرنے کے لیے اہم ہے یہ آپ کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہ انسان کی ضرورتیں پورا کرتا ہے یہ سوال بھی ہوگیا اگلا سوال ہے تدریس کا پیشہ قابل فہر کیوں ہے تو بچوں کیوں ہے قابل فہر تدریس کا پیشہ قابل فہر اس لیے ہے کیونکہ آپ سلیلہ بیعی وجہ علیہ وسلم نہود کو معلم قرار دیا اور یہ پیغمبرانہ پیشہ ہے اگلا سوال ہے سرائی ماہر کس طرح کسانوں کی مدد کرتے ہیں وہ کسانوں کو جدید تبدیلوں سے آگاہ کرتے ہیں تاکہ وہ اپنی فصلوں کو بہتر طور پر اگاہ سکیں ٹھیک ہے اس کے بعد آخری سوال ہے کہ آپ کا پسندیدہ پیشہ کون سا ہے اور کیوں تو بچوں میرا پسندیدہ پیشہ تدریف کا پیشہ ہے پڑھانے کا ہے کیونکہ وہ مجھے پسند بھی ہے اور یہ تدری پیغمبرانہ پیشہ ہے اس لیے اور کیونکہ حضورباق صلی اللہ علیہ وسلم نے حد کو معلوم اکرار دیا تو بچو آپ لوگوں میں سے جس کو جو پیشہ پسند ہے وہ آپ لوگوں نے لکھنا ہے اور بتانا ہے چھیک ہے بچو تو سوال جو آپ کو ہم ایک اور پار ریپیٹ کر لیتے ہیں سب سے پہلا کہ پیشہ کسی کہتے ہیں تو بچو پیشہ کسی کہتے ہیں ہم نے کیا پڑھا کہ جو ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے انسان جو کام کرتا ہے اسے پیشہ کرتے ہیں ہر پیشہ کیوں اہم ہے کیونکہ یہ انسان کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے تدریس کا پیشہ قابل فہر کیوں ہے تدریس کا پیشہ قابل فہر اس لیے ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کو معلوم قرار دیا اور یہ تدریس پیغمبرانہ پیشہ ہے سرائے ماہر کس طرح کسانوں کی مدد کرتے ہیں وہ کسانوں کو جدید تبدیلیوں سے آگاہ کرتے ہیں اور تاکہ کسان اپنی فصلوں کو بہتر اگھا سکیں بہتر طور پر آپ کا پسندیتہ پیشہ کون سار کیوں میرا پسندیتہ پیشہ تدریس کا پیشہ ہے کیونکہ یہ ایک پیغمبرانہ پیشہ ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کو معلوم قرار دیا تو بچو آپ نے اپنا پسند کا پیشہ جو بھی آپ کو پسند ہے چاہے وہ ڈاکٹر انجنئر وکیل کوئی بھی ہے تو وہ آپ نے بتانا ہے ٹھیک ہے بچو اب ہم آگے چلتے ہیں سوال جواب بھی ہوگی اب اس میں یہ ہے کہ دیو ہوئے اشار غور سے سنیں اور بتائیں کہ ان میں کن کن پیشوں کا ذکر کیا گیا ہے ان پیشوں کی ہماری زندگی میں کیا اہمیت ہے سب سے پہلے میں سٹارٹ گئی تم سے سارے کھیت ہرے ہیں غلے سے گودام بھرے ہیں جو بھی چیز اگائی اس کے بزاروں میں دام کھرے ہیں رکشہ ریل بسیں موٹر چلتی ہیں دن رات برابر ایک تمہارے بل پر جاری ہے ان سب پئیوں کا چکر پتھر اینٹ بہت بجری چونہ تانبہ پیتل لکڑی سونا تم نے محنت کے جادو سے کیسے ان کو دیا کرینا پروفیسر انائت علی ہان کا ہے تو ان میں بچوں کون کون سے پیشے ہیں جن کا ذکر کیا گیا ہے ہاں کسانوں کا جو کسانوں کچھ کرتے ہیں ذراعت کے اس کے بعد بلکل جو رکشہ ریل گاڑی اور یہ سب چلاتے ہیں یعنی ڈرائیور کا پیشہ اس کے بعد پتھر اینٹ پہ جی یعنی کہ یہ جو مہمار جو ہوتے ہیں لوہار جو یہ چیزیں کرتے ہیں لکڑی یعنی بڑھائی کا اور یہ ساری چیزیں ان پیشوں کا ذکر کیا گیا ہے ٹھیک ہے اب آگے ہے کہ سکول سے گھر واپس آتے ہو آپ مختلف پیشوں سے وابستہ جن لوگوں کو دیکھتے ہیں ان کے بارے میں ساتھوں کو بتا ہے تو بچوں آپ لوگوں نے یہ شیئر کرنا آپ لوگ کن کن کو لیکھتے ہیں ٹھیک ہے اور ان کے مطالق کچھ باتیں بتا ہے ٹھیک ہے تو جیسے کہ یہی راستے میں آپ نے موچی کو دیکھ لیا جو جوتے مرمت کرتا ہے اور جوتے سلائی کرتا ہے تو اس کا کام بہت ضروری ہے ٹھیک ہے کیونکہ آپ ایک جوتہ ہوتا ہے اس کو وہ مرمت کر کے صحیح کر کے واپس اپنی اصلی شکل میں لاکھے دے دیتا ہے تو وہ that is very important thing اور بہت ہی ضروری چیز ہے جو ہم کرتے ہیں اس کے بعد اگلی چیز یہ کہ ہم دیکھتے ہیں ڈرائیور جو گاڑی چلاتے ہیں ہمیں وقت پہ پہ پہنچاتے ہیں سکول ٹائم پہ پہ پہنچاتے ہیں اور گھر واپس ٹائم پہ لے جاتے ہیں اسی طرح اور بھی بہت سارے ہیں یہ آپ نے دسکس کرنا ہے ٹھیک ہے اب آگے لفظوں کا کھیل وہی چیز آگئی ایک پزل ٹائپ چیزیں آگئی ہیں جو ہم نے سالف کرنی ہے سب سے پہلا ہے دیئے ہوئے اشاروں کی اشاروں کی مدد سے حروف کی ترطیب دیکھ کر متعلقہ پیشے کا نام لکھیں دیکھیں اشارے دیا گئے ہیں ان کے متعلق ہمیں آگے حروف بھی دیا گئے ہیں اب ان حروف کو ہم نے ریئرینج کرنا ہے یعنی صحیح شکل میں لاکے ہم نے لفظ بنا دینا یعنی کہ پیشے کا نام بنا دینا سب سے پہلے مزیدار کھانے بنانے والا چے رے بے دال علیف یہ باورچی تو باورچی کیا کرتا ہے مزیدار کھانے بناتا ہے بال بنانے والا ہجان کون بناتا ہے ہجان اس کے بعد آگے ہے حد پارسل اور ضروری کاغذات لانے والا ڈاکیا ڈال علیف کاف یہ علیف ڈاکیا ہمارے کپڑے دونے والا دھو بی ڈال 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 پودوں کی حفاظت کرنے والا مالی میم علیف لام یہ مالی بچوں مزیدار کھانے بنانے والا کون ہے باورچی بال بنانے والا ہجان حد پارسل ضروری کاغذات لانے والا ڈاکیا ہمارے کپڑے دونے والا دھو بی پودو کی حفاظت کرنے والا مالی ٹھیک ہے بچوں یہ مختلف پیشے تھے جو ہم نے دیکھے جی کیا ہم نے نام بھی کی ٹھیک ہے یہ ہوگی اب ہم آگے آتے ہیں آگے ہے اسم نکرا تو اسم نکرا اور اسم معرفہ ہم پڑھیں گے اسم نکرا اسم نکرا کیا ہوتا ہے کچھ پتا ہے اسم معرفہ کے بارے اچھا تو اسم نکرا جو ہوتا ہے عام چیزیں بہت ہی عام کوئی بات ہے عام چیز ہے عام کس چیز کا نام ہے جگہ کا نام ہے اسم نکرا آگئے اسم معرفہ موتی خاص چیز ویلیوبل جیسے کہ ہم کہتے ہیں جیسے کہ یہ شہر ہے اب یہ شہر ہے کون سا شہر ہے ہمیں نہیں پتا یہ اسم نکرا ہو گیا کیونکہ شہر ہے بس چھپ شہر ہے اگر ہم یہ کہیں یہ کراچی ہے کراچی نام ہے بھئی پاکستان کا کچھ ہے تو یہاں پہ کیا آ جائے گا یہ اسم معرفہ ہو جائے گا اب ہم پڑھیں گے تو آپ کو زیادہ کلیر ہو جائے گا جیسے دیوہی جملے گوھر سے پڑھیں باغ میں پھول کھلے ہیں میز پر کلم ہے اوپر دیوہی جملوں میں نمائع کی ہوئے الفاظ باغ پھول میز کلم اسم نکرا ہیں کسی عام شخص جگہ یا چیز کے نام کو اسم نکرا کہتے ہیں اب اسم معرفہ پڑھوں گے آپ کو زیادہ کلیر ہو جائے گا دیوہی جملوں سے گوھر سے پڑھیں اسم معرفہ بادشاہی مسجد لاہور میں واقع ہے پاکستان کا دار الحکمت اسلامباد ہے اوپر دیوہی جملوں میں نمائع کی ہوئے الفاظ بادشاہی مسجد لاہور پاکستان اسلامباد اسم معرفہ ہیں کسی حاصل شخص جگہ یا چیز کے نام کو اسم معرفہ کرتے ہیں تو آپ کو سمجھ آگئی ہوگی بات جیسے کہ اگر ہم کہیں احمد سکول جاتا ہے احمد بہت سارے لوگوں کے نام احمد ہوتا ہے ٹھیک ہے اور سکول بہت سارے سکول ہیں اب ہمیں کیا پتا کونسا تو یہ احمد اور سکول دونوں کیا ہوگی اسے میں نقرہ ہوگی کیونکہ عام ہے خاص چیز کی بات کریں ہم تو اگر ہم کہیں کہ قائد عظم محمد علی جناہ ٹھیک ہے قائد عظم محمد علی جناہ کیا ہو گیا خاص نام بہت بڑی پرسنیلیٹی ہے ہمارے انہیں پاکستان کو کچھ کروایا آزاد کروایا پاکستان بنایا سوری آزاد کروایا نہیں پاکستان کو بنایا تو یہ بہت بڑی بات ہے بہت بڑی چیز تو ان کا ایک نام ہے قائد عظم محمد علی جناہ تو وہ خاص ہیں خاص ٹھیک ہے اور اسی طرح اگر ہم بات کریں علامہ اقبال ہمارے قومی شاعر ہیں تو اس میں علامہ اقبال ہمارے جو ہو گیا وہ اس میں معرفہ آ گیا کیونکہ علامہ اقبال ہمارے پوئٹ ہیں تو یہ ساری چیزیں ٹھیک ہے اب آپ ہم کرتے ہیں یہ ایکسرسائز بی بی یہ آپ کو سمجھا جائے گا کیونکہ الفاظ میں سے اسم مارفہ اور اسم نقرہ چن کر متعلق خانوں میں لے گئے دریائے سندھ استاد کوئٹا پہاڑ پینسل صوبہ پنجاب کار محترم فاطمہ محترمہ فاطمہ جنار مطلعہ اسم مارفہ یہ ہے اور اسم نقرہ یہ ان میں سے ہم نے اسم مارفہ علاق دوننا اور اسم نقرہ یعنی خاص چیزوں کے جو خاص نام ہیں وہ ہم نے اسم مارفہ میں لکھنے اور جو عام چیزوں کے نام ہیں وہ ہم نے اسم نقرہ میں لکھنے تو اب مجھے بتائیں سب سے پہلا دریائے سندھ تو یہ خاص ہے یا عام ہے اگر اسم مارفہ اگر حالی دریائے ہوتا تو وہ پھر اسم نقرہ میں آ جاتا استاد اب ہمیں استاد کا نام نہیں پتا کونسا استاد تو یہ جو سمپل استاد ہر کوئی استاد مطلب جو اگر ہم استعمال کریں تو یہ آ جائے گا اسم نکرہ میں کیونکہ یہ عام ہے کوئٹہ شہر کا نام ہے حالیس یہاں پہ صرف شہر ہوتا تو وہ اسم نکرہ میں آتا لیکن یہاں پہ کوئٹہ نام استعمال ہوا ہے تو یہ اسم مارفہ میں آتا پہاڑ اب ہمیں نہیں پتا کونسا پہاڑ تو یہ پہاڑ جو ہے وہ ہے اسم نکرہ کیونکہ بہت سارے پہاڑ ہیں عام پہاڑ ہیں خاص کوئی نام ہو تو وہ ہم اسی معرفہ میں ڈالیں گے پینسل ہمیں نہیں پتا کون سی پینسل ایک عام سی پینسل ہے تو وہ اسم نکرہ میں آ جائے گا صوبہ پنجاب اب ہم اس صوبہ کا پتہ حالی صوبہ ہوتا تو وہ ہمیں نہیں پتا تھا کون سا صوبہ کوئی نام نہیں تھا تو ہم اسم نکرہ میں ڈال دے تو صوبہ پنجاب یہاں آ جائے گا کار اسم نکرہ ویری گوڈ اور محترم فاطمہ جنارہم محترمہ فاطمہ جنارہم یہ اسم ہے مارفہ کیونکہ وہ ایک پرسنیلٹی ہے ایک خاص نام ہے تو بچوں یہ اسم ہے تکرہ اور مارفہ کی سمجھ آگئی ہوگی آپ کو اب ہم آگے چلتے ہیں اسم ہے حد کشیدہ الفاظ کے درست متعاد لکھ کر جملے بنائیں اب یہ جو حد کشیدہ الفاظ وہ ہوتے ہیں جو انڈرلائن ورڈز ہوتے ہیں جن کے نیچے لائنز ہوتے ہیں انڈرلائن کیے ہوئے ہوتے ہیں ان کو حد کشیدہ الفاظ کہتے ہیں ان کے متعاد لکھتے ہیں متعاد میں نے آپ کو بتایا تھا کہ متعاد وہ ہوتے ہیں جن کا ہم اولیٹ مانی یعنی ڈیفرنٹ چیز ہوتی ہے وہ لکھتے ہیں جیسے کہ دن اس کا متعاد کیا ہوگا رات روشنی اس کا متعاد کیا ہوگا ہندیرہ تو مترادیف اور متعاد میں کنفیوز نہیں ہونا مترادیف ہوتے ہیں سیم ایک ہی جیسی چیز ایک ہی جیسی الفاظ ایک چیز کے لئے دو لفظ استعمال کرنا جو ہوتے ہیں سین اور متعاد اولٹ ہوتا ہے بالکل اولٹ ہوتا ہے یعنی سے پھول اور کانٹا ہو گیا سب سے پہلے ہے جنگ ہو یا ڈیش ہمیشہ مدہد رہنا چاہیے تو جنگ کا متعاد اولٹ کیا ہوگا امن جنگ ہو یا امن ہمیشہ مدہد رہنا چاہیے اگر کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو تو دن ڈیش محنت کرو تیز دوپ میں درختو کی ڈیش اچھی لگتی ہے دوپ کا متعاد کیا ہوگا یعنی اولٹ کیا ہوگا چھام تیز دوپ میں درختو کی چھام اچھی لگتی ہے انسان ہو یا ڈیش سب اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں تو انسان کا متعاد یعنی اولٹ کیا ہوگا جانور تو کیا ہم کہیں گے انسان ہو یا جانور سب اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں وہ بہادر نہیں ڈیش ہے بہادر کا متعاد کیا ہوگا کولر کیا ہوگا بزدل تو وہ بہادر نہیں بزدل ہے ٹھیک ہے تو بچے ہم نے الفاظ متساد بھی کر دیئے اب ہم آگے چلتے ہیں دیا ہوا پیراغرپ درست تلافظ روانی سے پڑھیں ٹھیک ہے میں پیراغرپ فیڈ کرتی ہوں آپ نے خور سے سننا ہے باحمد جوانوں کے لئے فوج ایک پرکشش پیشہ ہے فوج کے کسی بھی شعبے سے تعلق رکھنے والے افراد کا بنیادی کام ملک کی حفاظت کرنا ہے فوجی جوان ہمیشہ وطن کی حفاظت کرنے اور وطن کے لئے ہر قسم کی قربانیاں دینے کے لئے تیار رہتے ہیں ہمارے فوجی جوان پچھلے کچھ عرصے سے دہشت گردوں کا بہادری سے مقابلہ کر رہے ہیں اور وطن کی حاطر اپنی جانیں قربان کرنے سے بھی تریک نہیں کرتے ٹھیک ہے بچوں تو اس میں جو ہمارے فوجی ہیں وہ ہمارے ملک کے لئے بہت رہی قربانیاں دے رہے ہیں ہمارے ملک کی حفاظت کرنے اور صرحدو کی حفاظت کرنے تو یہ پیشہ بہت قبل فہرور قبل عزت اور قبل اخطرام حافظت ہے اب ہم آگے چلتے ہیں آپ بڑے ہو کر کیا بننا چاہتے ہیں اور کیوں آٹھ مربوط جملوں میں لکھ کر بتائیں تو میں تیچر ہوں میں تو مند چکی ہوں اب آپ نے بتانا ہے کہ آپ بڑے ہو کر کیا بتانا ہے بنا چاہتے ہیں یہ آپ کا کام ہے یہ آپ کی اسائنمنٹ ہے کیا ستے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے کہ آٹھ جملوں میں لکھ کے لانا کہ آپ کیا بڑھنا چاہتے ہیں اور کیوں اب اگلا سوال ہے دیوئے الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں تو بچوں ہم نے پیچھے پورا لیسن پڑھا ہے اب بہت ہی آسانی سے ہم ادھر سے استعمال کریں گے لفظ اور جملے بنائیں گے سب سے پہلا ہے دیکھ پال دیکھ پال کا جملہ ہم کیا بنائیں گے چلیں بچوں بتاؤ کسان فسلوں کی دیکھ پال کرتا ہے کسان فسلوں کی دیکھ پال کرتا ہے اگلا ہے حدمت تو حدمت کا جملہ کیا ہوگا ہمیں بڑھوں کی حدمت کرنی چاہیے یا ہمیں بڑھوں کی یا بڑھوں کی حدمت کرنی چاہیے یا ہمیں ماں باپ کی حدمت کرنی چاہیے سمجھ آ گیا ہمیں ماں باپ کی حدمت کرنی چاہیے اگلا جو لفظ ہے وہ ہے نمونے تو نمونے کے لیے میں نے آپ کے لئے ایک بہت ہی اچھا سنٹینس دیکھا تھا یہاں پہ ٹھیک ہے بچوں تو وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں یہاں پہ ہے یہ ہے کہ انجینئر بڑی بڑی مشینوں اور پرزوں کو بنانے کے لیے نمونے تیار کرتے ہیں آپ کو سمجھ آگی ہوگی کہ نمونے کے لیے آپ نے کیا کہنا ہے کہ انجینئر یہ ایک میں آپ کو سمپل سا سنڈینٹ بتا رہی ہوں لیکن اگر آپ کو مشکل لگ رہا ہے یا آپ اس سے سوری آپ کو زیادہ سمپل لگ رہا ہے تو آپ اگر مشکل بنانا چاہتے ہیں تو وہ آپ کی مرضی ہے لیکن میں آپ کو سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ انجینئر بڑی بڑی مشینوں اور پرزوں کو بنانے کے لیے نمونے تیار کرتے ہیں بے گناہ بے گناہ کا ہم کہتے ہیں کہ احمد وکیل ہے اور وہ عدالت میں بے گناہوں کو انصاف دلاتا ہے یا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں وکیل عدالت میں بے گناہوں کو انصاف دلاتا ہے فحر ہر پیشہ قابل فحر یہ معلم کا پیشہ یا تدریست کا پیشہ قابل فحر ہمیں ہر پیشہ قابل احترام اور قابل فحر سمجھ آگئے ہمیں دوبارہ سے کر رہی ہوں دیکھ پال دیکھ پال کیا ہے کسان فصلوں کی دیکھ پال کرتا ہے ہمیں اپنے ماں باپ کی حدمت کرنی چاہیے نمونے انجینئر مشینوں اور پرزوں کو بنانے کے لیے نمونے تیار کرتے ہیں بے گناہ وکیل عدالت میں بے گناہ لوگوں کو انصاف دلاتا ہے فحر تدریست کا پیشہ قابل فحر ہے پیشہ ہر پیشہ قابل عزت اور قابل احترام ہے سمجھ جا گی؟ یہ ہم نے الفاظ جملے کر دی اور یہ آپ نے نوٹ کرنے آپ نے الفاظ معنی لکھنے سوری الفاظ جملے لکھنے اب آپ کے لئے کام آ گیا کہ مختلف پیشوں کی تصویر اگھٹھی کریں ان کے پوسٹر بنائیں اور ان سے مطالق دو جملے بولیں آپ نے کیا کرنا ہے ایک آپ نے چارٹ لے لینا چھوٹا سا اس میں آپ نے چھوٹے چھوٹے آپ نے پکچرز ڈال دی ہیں پیشہ کے جیسے کہ ہجام کی ہو گئی پکچر اور جیسے کہ ڈاکٹر کی ہو گئی اور ان کے آگے آپ نے دو دو سنٹنسز لکھنے کہ یہ کیا کرتے ہیں یہ آپ کا کام ہے یہ آپ نے کل کر کے لانا ہے تو یہ ہو گیا ٹاپک ہتم تو اب ہم ایک بار روایس کرنے کیا کہتے ہیں آپ کر لیتے ہیں تاکہ تھوڑا سا دوبارہ سے ایک چیز نشین ہو جائے تو بچو ہم نے سب سے پہلے ریڈنگ کی سب ہے خاص اس میں ہم نے یہ پڑھا کہ زندگی گزارنے کے لئے انسان کو مختلف چیزوں اور سہولتوں کی ضرورت ہوتی ہے ان ضرورت کو پورا کرنے کے لئے انسان جو کام کرتا ہے وہ پیشہ کہلاتا ہے ہمارے گرد میں بہت سارے پیشے ہیں جیسے کہ سب سے پہلے ان نے ہم نے دیکھا کہ مس شبانہ ہیں وہ ٹیچر ہیں استاد ہیں بچوں کو تعلیم دیتی ہیں اور ان کو اپنے پیشے پہ بہت فہر ہے کیونکہ یہ جو پیشہ تھا یہ پیغمبرانہ پیشہ ہے اور حضور پاک سلسل نے خود کو معلم گرا دیا اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ خسند صاحب سے ہم ملے جو کہ ایک ذرائی ماہر تھے وہ ذرات پہ ہونے والی جدید تبدیلیوں سے کسانوں کو آگاہ کرتے تھے اور ان کو اپنے کھیتوں سے بہت تاکہ وہ کھیتوں سے بہترین فصلیوں گا سکیں پھر ہم نے دیکھا کہ ایک انجنئر رضا صاحب ہیں صاحب ہیں وہ مختلف امارتوں اور سرکوں کے نقشے بناتے ہیں اور مشین اور پرزوں کو بنانے کے لئے نمونے تیار کرتے ہیں ٹھیک ہے پھر اس کے بعد جو اگلا پیشہ دیکھا ہم نے وکیل کا دیکھا جس میں مس سارہ ہیں جو کہ وکیل ہیں جو کہ عدالت میں برے کام کرنے والے کو سزا دلواتی ہیں اور بے گناہ لوگوں کو عدالت سے انصاف دلاتی ہیں پھر ہم آمیر صاحب سے ملے جو کہ ایک دکاندار تھے وہ اپنی دکان پر روز مارا کی ضروریات مختلف ایشیا فروحت کرتے تھے پھر ہم مس آئیشہ سے ملیں جو کہ ایک نرس تھے اور وہ حسبتال میں بیماروں کی دیکھ پال کرتی تھی ٹھیک ہے تو پھر ہم نے یہ پڑھا کہ اور بھی بہت سارے پیشیں جیسے کہ بڑھائی کا ہے جو کہ لکڑی کا کام کرتا ہے ہاکروپ کا ہے جو کہ لوگوں اور سرکوں کی صفائی کرتے ہیں تو جتنے بھی پیش ہوتے ہیں وہ قابل عزت ہوتے ہیں قابل احترام ہوتے ہیں معاشرے کی وہ خدمت کرتے ہیں جیسے ہمارے معاشرے میں ضروریات پوری ہوتی ہیں اور ہمیں ہر پیشے کا عزت کرنی چاہیے اور احترام کرنا چاہیے ٹھیک ہے بچو پھر آگے ہم نے الفاظ معنی دیکھے جن میں سب سے پہلا جو لفظ تھا وہ تھا تربیت کرنا جس کے معنی تھے اخلاق اور آداب سکھانا اگلا لفظ تھا معلم جس کے معنی استار ٹیچر اس کے بعد اگلا لفظ تھا تدریس یعنی تعلیم دینا پڑھانا وابستہ بندہ ہوا جڑا ہوا کسی سے ریلیٹڈ ہو کسی کے ساتھ جڑا ہوا ہو وہ ادالت جہاں لوگ کسی زیادتی از ظلم کے خلاف انصاف حاصل کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہم نے الفاظ معنی کیے تھے پھر اس کے بعد ہم نے حالی جگہ پور کی تھی تو سب سے پہلے تھا کہ حالی جگہ تھی ہم نے جو پور کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کو معلم قرار دیا ہے نرس حضرت علمی بیماروں کی دیکھ پال کرتی ہے بڑھائی لکڑی کا کام کرتا ہے انجنئر مختلف سڑکوں امارتون پلوں کے نقشے بناتا ہے ہمیں ہر پیشے سے وابستہ لوگ کو عزت کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے ٹھیک ہے ہم نے حالی چگہ کی تھی پھر اس کے بعد ہم آگے گئے تھے اور ہم نے یہ کولمز ایک دستے سے ملائے تھے جیسے سب سے پہلی پکچر میں صفائی کر رہے تھے ان کو ہم نے ملائے تھا کہ گلی اور محلوم اور سڑکوں کی صفائی کرتا ہے یعنی کہ ہاک روب ہے پھر اس کے بعد اگلا اس کے بعد درزی تھا جو کہ کپڑے سیتا ہے اور پھر اس کے بعد موچی تھا جو کہ جوتے بناتا اور مرمت کرتا ہے یہ ہم نے کالم علف اور کالم بے کو حافظ میں بلایا تھا پھر اس کے بعد ہم نے سوالوں کے جواب کیے تھی جس میں سب سے پہلا سوال تھا کہ پیشہ کسے کہتے ہیں تو پیشہ کسے کہتے ہیں بچوں ضرورتوں کو پورا کرنے کے لئے انسان جو کام کرتا ہے اسے پیشہ کہتے ہیں ہر پیشہ کیوں اہم ہے تو بچوں ہر پیشہ کیوں اہم ہے کیونکہ انسان کی ضرورتیں پورا کرتا ہے اس کے بعد تدریس کا پیشہ قبل فہر کیوں ہے کیونکہ تدریس کا پیشہ پیغمبرانہ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود کو معلم قرار دیا اس لئے قبل فہر ہے اس کے بعد جو اگلا سوال تھا وہ تھا ذرائی ماہیت کس طرح کسانوں کی مدد کرتے ہیں تو وہ کس طرح کسانوں کی مدد کرتے ہیں وہ کسانوں کو جدید تبدیلیوں سے آگا کرتے ہیں جس سے کسان اپنی کھیتوں میں بہتر فصلوں کو اگا سکتے ہیں یہ زیادہ فصلیں اگا سکتے ہیں آپ کا پسندیدہ پیشہ کون سے اور کیوں بچوں آپ کا پسندیدہ پیشہ کون سے اور کیوں ہے تو تدریس کا پیشہ میرا پسندیدہ اور آپ لوگوں نے اپنا بتانا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آگے آگے ہم نے یہ اشار پڑے اور ان میں ہم نے دیکھا کہ کون کون سے پیشوں کا ذکر کیا گیا ہے جس میں زرات میں کسان کا ہے اس کے بعد بڑھائی کا ہے ڈرائیبر کا ہے جو کہ گاڑی چلاتا ہے لوہار کا ہے جو کہ تانبہ ویرائن چیزوں کا کام کرتا ہے اور یہ سارے ہیں پھر اس کے بعد ہم نے آپ کو ایک کام دیا پھر ہم نے دسکشن کی کہ ہم جب سکول سے جاتے ہیں تو کون کون سے پیشے ہیں اور ان کے کیا کام کرتے ہیں پھر اس کے بعد ہم نے دی ہوئے اشاروں کے مجھ سے خروف یعنی کہ یہاں پہ انہیں سنٹینسز دیئے ہیں کہ مزیدار کھانا بنانے والا کون ہے تو اس کا پیشے والے کا ہم نے نام لکھا تو وہ کیا تھا باورچی بال بنانے والا ہجان حد پارسل اور ضروری کا اوزات لانے والا ڈاکیا ہمارے کپڑے دونے والا دو بھی پودوں کی حفاظ کرنے والا مالی اس کے بعد ہم آگے آگے ہم نے اسم نکرا کے بارے میں اور اسم نکرا کے بارے میں پڑھا کہ جو اسم نکرا ہوتا ہے وہ عام شخص یا چیز یا جگہ کے نام کو کہا جاتا ہے اور اسم نکرا کو ہم انگلش میں common noun کہتے ہیں اور اسم نکرا proper noun کے نام سے یعنی جس میں کسی خاص چیز جگہ کا نام ہم کے بارے میں ہوتا ہے جیسے کہ ہم نے یہاں پہ ایک example بھی کی ہے کہ اسم نکرا میں دریائے سندھ کوئٹہ صوبہ پنجاب محتم فاطمہ جنا اور جبکہ اسم نکرا یعنی common noun میں استاد پہاڑ پینسل کار کیونکہ یہ common ہے کوئی پتہ نہیں ہے تو اس لیے اسم نکرا میں آگیا ٹھیک ہے بچو یہ کیا اس کے بعد ہم نے الفاظ متزاد کے حد کشیدہ میں نے آپ کو بتایا جو انڈرلائن ورڈز ہوتے ہم کو حد کشیدہ کہتے ہیں اس میں ہم نے الفاظ متزاد کی یعنی اُلٹ جو لفظ ہے اس کا اُلٹ جو معنی آئے گا اُلٹ لفظ جو ہوگا وہ ہم نے لکھا جیسے کہ جنگ کا اُلٹ ہے آمن دن کا اُلٹ ہے رات متزاد ہے دوب کا متزاد ہے چھاؤں انسان کا متزاد ہے جانور اور بہادر کا متزاد ہے بزدل اُلٹ یہ پھر اس کے بعد ہم نے یہ ایک پیراگراف دیا تھا وہ پڑھا اور اس کے بعد ہم نے سنٹینسز پڑھے اور آپ کو میں نے کام دیا کہ آپ نے بڑے ہو کر کیا بننا جاتے ہیں اور آپ کیوں بننا جاتے ہیں یا آپ نے اپنی سنٹینسز میں لکھ کے لانا یہ آپ کا کام ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے الفاظ جملے کیے جن میں سب سے پہلا جو تھا کہ دیکھ پال تو دیکھ پال کا ہم نے جملہ کیا بنایا تھا کہ کسان فصل کی دیکھ پال کرتا ہے اگلا جو لفظ تھا وہ تھا حدمت حدمت کا ہم نے جملہ کیا بنایا تھا کہ ہمیں اپنے ماں باپ کی حدمت کرنی چاہیے پھر اگلا لفظ تھا نمونے نمونے کا ہم نے جملہ کیا بنایا تھا انجینئر مشینوں اور پرزوں کو بنانے کے لئے نمونے تیار کرتا ہے اگلا لفظ تھا بے گنا اس کا ہم نے جملہ کیا بنایا تھا کہ وکیل عدالت میں بے گناہ کو انصاف دلواتا ہے اگلا لفظ تھا فہر فہر کا جملہ ہم نے کیا بنایا تھا کہ تدریس کا پیشہ قابل فہر ہے پھر اگلا جو جملہ تھا وہ تھا پیشہ تو پیشہ سوری لفظ تھا پیشہ اور اس کا ہم نے جملہ کیا بنایا تھا کہ تمام پیشے یا ہر پیشہ قابل فہر اور قابل احترام ہوتا ہے سیکھا بچوں تو یہ کام ہم نے کیا اور اس کے بعد آپ کو میں نے کام دیا ہے کہ آپ نے چارٹ پر مختلف پیشوں کی پکچرز لگانی ہے پوسٹرز سے بنانے مطلب لگانے اور اس کے بارے میں آپ نے دو دو سینٹنسز لکھنا ہے یہ کام آج یہاں ہتم ہوتا ہے یہ چپٹر یہاں پاسٹ ہوتا ہے کام آپ لوگوں نے اپنا کر کے لانا ہے اور یہ یہیں تو جو سب سے پہلا لفظ ہے وہ ہے معاشرے وہ ہم کیسے لکھیں گے مین آئین علی شین رے یہ معاشرے ٹھیک ہے یہ آگیا معاشرے اگلا جو لفظ ہے وہ ہے نمونے نون مین واو نون یہ نمونے ٹھیکھیں اگلا جو لفظ ہے وہ ہے وابستہ واو علی بے سین تے رے وا بستہ معلم مین آئین لان مین مون علی ٹھیک ہے اگلا لفظ جو ہے وہ ہے تدریس تے دال رے یہ سین تدریس ٹھیک ہے یہ رے کے نیچے اس کے بعد جو اگلا لفظ ہے وہ ہے روز مرا رے واو زے روز مرا مین رے تے روز مرا ٹھیک ہے اگلا جو لفظ ہے وہ ہے مفید مین فے یہ دا مفید ٹھیک ہے اس کے بعد جو اگلا لفظ ہے وہ ہے ذرائی زے رے آئین یہ ذرائی ٹھیک ہے اس کے بعد جو لفظ ہے وہ ہے ادالت آئین دال دال علف لام تے دالت اس کے بعد ہے مامار مین آئین مین علف رے مار اس کے بعد جو لاسٹ لفظ ہے تو لفظ ہے وہ ہے قدر کاف دال رے یہ ہیں علف